اسلام علیکم میں ہوں سگرہ اسمائل اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایس پنٹی ون نیوز ہے چڑی خبر شابل کرتے ہیں لاہور سے میں اکیلا ہی چلا تھا جانبی منزل لوگ ساتھ آتے گے اور کاروان بنتا گیا جی ہاں کچھ اس طرح کا معاملہ دوزار چار میں ایک خاتون کے ساتھ پیش آیا جن کا نام محترمہ شمین محبود ہے اور وہ اس وقت پیانی دوزار چار میں انگلین میں مقیم تھی گوہ کہ یہ عظیم خاتون محترمہ شمین محبود اس وقت ہم میں موجود نہیں اس دنیا فانی کو الویدہ کر چکی ہے مگر ان کا لگایا ہوا ایک قودہ اس وقت ایک تناور درخت من کر دکھی انسانیت کو اپنے سائد علیہ سمی کے ہوئے ہے ہمارے نمائنے سیدہ مدرہ واسن اپنی کی رپورٹ کے مطابق محترمہ شمین محمود مرہوہا نے دوزار چار میں لاہور کے علاقہ کے لگ بجر سنگھ میں ایک چار مرلہ مکان میں جنت الفردوس بیل پیٹرس کا آغاز کیا اس عظیم خاتون نے یتیم بچوں کی کفالت اور تلیم و تربیت شروع کی اس مقصد کو پانے کے لیے نہ صرف انہوں نے اپنے خوان سے جردائی برداشت کی بلکہ اپنے بچوں کو بھی بیارگر میں آکیلا چھوڑا اور انسانیت کی فلا اور اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اس پرسٹ پر چلانے میرا دین انتھک محنت شروع کر دی اور بیس سال کے قلیل عرصے میں اس ادارے کو ترقی کی بلندیوں پر پنچا دیا جنت الفردوس بیل فیر پرسٹ یتیم اور بے سہارا بچوں کے کفالت اور تلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ ملک کے دول عرصے میں انسانی خدمت کا ایک جال بچھا رہا ہے جنت الفردوس بیل فیر پرسٹ نے راجنپور مزفرگار اور نئیہ کے علاقوں میں متاثرین سلاب زیادہ کو خوراک اور علاج مالجہ کے ساتھ ساتھ بیسی مکانات بھی تعمیر کر دیئے ہیں اس وقت اس ادارے کی زیر انتظام پانچ یتیم خانے اور تین سکول پولیجز کام کر رہے ہیں ہزارہ کی علاقہ کورٹ بارہ میں مقامی بچوں کو زیور تعلیم سے راستہ کرنے کے لیے ایک سکول اور پولیجز کا قیام بھی عمل میں لائے جا چکا ہے سلاب زیادہ علاقوں میں زمین کی کٹھائی کو روکنے کے لیے جنت الفردوس بیل فیر ٹرسٹ نے ہزارہ کودے لگا کر ایک منفرد شجر کاری کا ریکارڈ بھی کائم کیا ہے ادارے کی مینجنگ ڈریکٹر موثرمہ سائیوہ موسن نے ایم ایس پونٹی ونیوز ایچڈی کے نمائن سید مزرہ باسنکلی سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا ادارہ کبھی بھی اتیاد کے حوالے سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھلاتا بلکہ لوگ خود و خود کہ ہماری کارشو کو دیکھتے ہوئے ہماری مدد کرتے ہیں انہوں نے مدد کیا کہا سنتے ہیں اسلام علیکم میں ہوں میسی سائیوہ موسن جنرد الفردوس ٹرسٹ کی مینجنگ ڈریکٹر یہ ایک ادارہ ہے جو ٹو تھولٹ فور میں سٹارٹ ہوا ایک ننہ سا پودہ میری سسٹر نے لگایا تھا میسیس جمی محمود جو بھی اس دنیا میں نہیں ہے اس کے بعد یہ آج ایک تناورد رخت بن چکا ہے تناورد رخت کی کئی شاخے ہیں جس میں ایک ہے اوفنیج جہاں پہ ہم موجود ہیں کچھ ہمارے فری سکولز ہیں جہاں پہ بچوں کو پری یونی فارم بوکس اور ہر چیز دی جاتی ہے جو کہ ایک سکول میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک بچے کی ضرورت ہو سکتی ہے اس کے بعد ہمارے وارٹر پروجیکٹ ہے جن ایریاز میں پانی نہیں ہے ان ایریاز میں ہم لوگ ہینڈ پامپس لگاتے ہیں وارٹر بیلز لگاتے ہیں یہ تین بچیوں کی شادیاں کرواتے ہیں بچوں کو ہم لوگ سکولرشپس دیتے ہیں اس طرح سے ہم نے ایک سسٹم بنایا ہے جس میں کہ کئی پروگرامز ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنا حصہ ڈالیں کئی مخیر حضرات جو ہمارے ڈونرز پسند نہیں کرتے ان کا نام لیا جائیں تو ان کا بھی شکریہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی آگے بھی اس طرح تفیق دیں کہ وہ ہمارے ساتھ اپنا کام جاری رکھیں وہ دعون کرتے ہیں اور ہم لوگ کئی ایریاز میں کام کر رہے ہیں رہی بات اس ادارے کی تو یہ اورفن ایج صرف کہنے کو ہے اصل میں یہ ایک گھر ہے جہاں پہ سیونٹی فائی بچے ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان میں سے بچے بھی ہیں بچیاں بھی ہیں جو پنجاب گوستری میں بھی پڑھتی ہیں ہماری بچی ایک بچہ یو سی پی میں پڑھ رہا ہے ایک بچہ جو ہے وہ بی ایس کر رہا ہے ایک بچی ہماری نرسنگ کر رہی ہے اس طرح ایک لمبی لسٹ ہے جو کہ ہم بچے جو ہیں ڈیفرن ڈیفرن ایداروں سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں کئی بچے ایسے ہیں جو یہاں سے گریجویٹ ہو کے جا چکے ہیں یعنی پریکٹیکل فیلڈ میں ہیں ان میں سے ایک بچہ ہمارا عبدشکور تھا جو کہ ابھی آرم فورسز میں چلا گیا ہے ایک بچہ تھا محمد عبرار وہ ابھی سونی کمپنی میں صرف کر رہا ہے سعودیہ میں تو اس طرح سے کچھ بچے ہیں جو کہ پریکٹیکل فیلڈ میں ہیں خوشحال زندگی گزار رہی ہیں ہمارے پاس بھی آتی ہے ہمیں بھی ملنے کے لیے اچھا لگتا ہے جب ہم اپنی بیٹیوں کو اس طرح خوش دیکھتے ہیں اپنی فیملیز میں اپنے بچوں کے ساتھ تو یہ ایک چھوٹی سی کاوش تھی ایک چھوٹا سا خواب تھا جو دیکھا میسیس شمین محمود نے جو یوکے سیٹل تھی لیکن اپنے بہن بھائیوں کا اپنے دیس میں بسنے والے لوگوں کا جذبہ ان کے دل میں اتنا تھا کہ وہ وہاں سے اپنا گھر چھوڑ کے اپنے بچوں کو اکیلا چھوڑ کے یہاں آئیں یہاں آکے یہ سیٹ اپ بنایا اور پھر پاکستان کے غریب اور بے سہارا بچوں کے لیے کام کرنا شروع کیا آج اللہ کا شکر ہے کہ ان کا خواب کافی حد تک کامیاب ہو چکا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی یہ اسی طرح ہی ہم اسی راہ پر گامزن رہیں گے آگے بھی ہم لوگ ان کی اس خواب کو لے کے آگے چلیں گے جہاں تک ہو سکے گا میری دماؤں دیکھنے والوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ ضرور ہمارے دارے کا وزٹ کریں میں کبھی یہ نہیں کہتی کہ آپ ڈونیشنز دیں کیونکہ میرے نزدیک سب سے قیمتی چیز ہے آپ کا وقت آپ اپنا وقت دیں ڈونیشنز تو اگر اللہ نے آپ کے جیب میں ان بچوں کا مال رکھا ہے تو وہ پہنچ ہی جانا ہے کیونکہ کوئی بندہ کسی کا حصہ تو کھا نہیں سکتا جو پیسہ جس کا ہے وہ اس کے موں میں ہی جانا ہے تو آپ اپنا وقت دیں سب سے قیمتی چیز ہے آپ کا وقت آپ ان بچوں کے ساتھ آکے ٹائم گزاریں ان کو ایک فیملی جیسا محول دیں تاکہ ان بچوں کو بھی پتا چلے کہ ہمارا کوئی ملنے والا ہے ہمارا کوئی رشتدار ہے یا ہم بھی کسی کے ساتھ اچھا ٹائم گزار سکتے ہیں ان میں بھی ایک فیملی والی فیلنگ ڈیولپ ہو تو اس لیے میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جب بھی ٹائم ملے چاہے کم ٹائم ہو ضرور وزٹ کریں اور ان بچوں کے ساتھ ٹائم گزاریں تینکیو سکتے ہیں